بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آخر میں جتنے علماء مشایخ دور دراز سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے مریدین محبین کارکنان اشاقان رسول تشریف لائے میں وہی جل کے دعا آپ کے سامنے دورا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری ساری دعائیں میرے کارکنوں کے لئے ہیں اور میری ساری محبتیں میرے مریدوں کے لئے ہیں اور میری ساری چاہتیں میرے شگردوں کے لئے ہیں اور میرے شگردوں کو کہنا میرے کارکنوں کو کہنا میرے محبین کو کہنا مسلک حق اہل سنت و جماعت پر دیواناوار ڈک جاؤ اور باہر نکلاؤ تو مہارا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا یہ وہ افاد ہے جو ولی کامل کی زبا سے نکلے ہیں وہاں پر بات ہوئی رافضی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرما ہم رافضیوں کو ایری کے نیچے رکھ کر کچل دیں گے اتنا دلیر قائد میں نے نہیں دیکھا یہ خوبصورت چہرے یہ ہے پیر یہ ہے مہکت پھول یہ ہے وفا کرنے والے میں سب کو بھی کہتا ہوں اور میں بھی انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں ایسے ہوتے ہیں پیر میری بات یاد رکھنا یہ جملہ قائد محترم نے مجھے لیبراری میں فرمایا تھا کہ فرمان صلح دنیا میں سب سے مشکل کام وفا کرنا ہوتا ہے اور جو بندہ وفا کرے اسے کوئی تکلیف تکلیف محسوس نہیں ہوتی وہ تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتا ہے وہ پریشانی میں بھی مسکرہ کے سامنے آتا ہے یہ جو ہمیں تھرڈ کیا جاتا ہے پرچوں کا گرفتاریوں کا میرے قائد محترم کا ہر کارکن سینہ تان کے کھڑا ہے میرے قائد محترم کا ہر شکرد ہر عالم دین ہر مفتی پوری دنیا میں سینہ تان کے کھڑا ہے میرا قائد جیل میں جا سکتا ہے تو میں بھی حق کی خاطر جا سکتا ہوں لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق